السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت ہی اچھے سے ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں ایک ایسی مٹھائی جسے کھا کر کے آپ بہت ہی خوص ہو جانے والے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے ہم نے یہاں پر کسی بھی باجار کے کھوئے کا استعمال نہیں کیا ہے اسے بنانے کے لیے ہم نے گھر کے کھوئے کا استعمال کیا ہے جب ہم گھی نکالتے ہیں ملائی سے تو اس طریقے کا کھویا بچ جاتا ہے جسے بہت سے لوگ فیک دیتے ہیں استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اگر اس طریقے سے مٹھائی بنائی جائے تو بہت ہی ٹیسٹی مٹھائی بن کر تیار ہوتی ہے ہم نے یہاں پر جتنا کھویا لیا ہے اس کے آدھا چینی لیا ہے اور ایک الائچی میں نے کھوٹ کر اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس الائچی پاؤڈر ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ اب ہم تھوڑا تھوڑا دودھ اس میں ڈالیں گے لگوک آدھی کٹوری اور اس طریقے سے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے گیس کی آج بلکل دھیمی ہونی چاہیے نہیں تو نیچے سے جل جائے گی اس طریقے سے لگاتار چلاتے ہوئے تب تک پکائیں گے جب تک اس کے کنارے پر چینی سوکھنے نہ لگے یعنی جمنے جیسی ہونے نہ لگے تب تک ہمیں اسے دھیمی آج پر چمچ چلاتے ہوئے پکا لینا ہے اب ہم ایک پلیٹ میں گھی لگا لیں گے اس طریقے سے اور پھر جو مصرر بن کے تیار ہوا ہے اسے ہم پلیٹ میں فیلا دیں گے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے دوستو اور کھانے میں بہت ہی تیشٹی لگتی ہے میری یہ فیوریٹ مٹھائی ہے اور اس طریقے سے آپ فیلا لیجئے اور تھنڈا ہونے دیجئے جب تھنڈا ہو جائے اچھی طریقے سے تب اسے کٹ کریے گا اور چاکو کی مدد سے اپنے منچہیں شیپ میں اسے کٹ کر لیجئے یا اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں چمس سے بہت ہی تیشٹی لگتی ہے میں نے یہاں پر اسکوائر سیپ کا کٹ کیا ہے اور یقین مانیے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر ہماری ریسیپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ